سمندری طوفان کے حوالے سے ایک بار پھر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں گے کراچی سے فاصلہ کم ہو کر چار سو ستر کلومیٹر رہ گیا ہے جبکہ ناخوشگوار حالات سے نمٹنے کے لیے پارک فوج کی حفاظتی دستے بھی تیار ہیں اور میکمہ موسمیات نے سمندری طوفان کے حوالے سے پندرمہ الرٹ جاری کر دیا جس کے مطابق جو ہے وہ طوفان بدین سے چار سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے میکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ بارہ گھنٹوں کے دوران سمندری طوفان کا روح بادستور شمال کی جانے پا رہا ہے اور چودہ جون کی صبح تک طوفان کا ٹریک جو ہے وہ شمال کی جانب رہے گا پندرہ جون کو روح تبدیل کرنے کے بعد سپہر کے وقت دہی سندھ کی کٹی بندر اور بھارتی ریاست جرات کو کراس کرے گا اس طرح طوفان کے مرکز اور اطراف میں ہوائیں جو ہیں وہ ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی اور زیادہ سے زیادہ دو سو کلومیٹر فی گھنٹہ جو ہیں وہ ہیں اور اس طرح اگر ہم بات کریں سمندری طوفان کے بارس جو دہی سندھ کے سہلی علاقوں میں گرد چمہ کے ساتھ تین سو میٹر بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے آندھی بھی آ سکتی ہے جبکہ کراچی میں منگل کی شام سے بارش کا امکان ہے اور سمندر کے اگر ہم بات کریں تو چوبیس گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ بارش جو ریکارڈ کی جا سکتی ہے وہ سمندری طوفان کے اثرات کے سبب وہ سو میلی میٹر ہو سکتی ہے اسی طرح ممکنہ اثرات کے دوران جو ہے وہ سمندری طوفان کی اگر ہم جنوبی مشرق کے سہلی پٹی تک اگر بات کریں تو پہنچنے کے صورت میں اگر سمندری طوفان کیونکہ سہلی پٹی جنوب میں پہنچتا ہے تو تینہ سے ستنہ جون کے دوران تھٹا سجابل بدین تھربارکر اور عمرکوٹ کے مختلف جو اضلاح ہیں وہاں پر قریب وسیع پیمانے پر آندھی اور گریچمک کے ساتھ تیز ہماو کے ساتھ شدید جو ہے وہ بارش اور تیز ہماو کے جکھڑ چل سکتے ہیں اسی طرح جن کی جو رفتار ہو سکتی ہے وہ اسی سے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا ہو سکتی ہے طوفان کے مرکز اور اطراف کے سمندر میں زیادہ سے زیادہ لہروں کی اگر ہم انچائی کی بات کرتے ہیں تو پینتیس سے چالیس فوٹ ریکارڈ جو ہے وہ ہو رہی ہیں اس طرح اگر بات کی جائے انخلاق کے خوالے سے تو لوگوں کو محفوظ مقامات پر جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے اور پیر کو بھی کافی سارے لوگوں کو محفوظ مقامات پر اور پختہ عمارتوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جس کے بعد جو ہے وہ سمندر دفاعر کے پیش نظر سہری پٹی والے جو شہروں سے لوگوں کو رات بھر منتقل کرنے کا جو عمل ہے وہ جاری رہا کٹی بندر کی تیرہ ہزار عبادی خطرے میں ہے جس میں تین ہزار کو رات بھر منتقل کیا گیا ہے اور گھوڑا باری کی پانچ ہزار عبادی کو خطرہ ہے جس میں سو لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ شہید فضل رہو کی چار ہزار عبادی کو خطرہ ہے اس طرح جس میں سے تین ہزار کو جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے بدین کی پچیس سو عبادی کو خطرہ ہے جس میں پانچ سو چالیس ابھی تک محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں اور شہ بندر کی پانچ ہزار عبادی سمدر تفان کی زد میں آنے کا انہیں خطرہ ہے اس لیے وہاں نوے لوگوں کو رات کو منتقل کیا گیا تھا جس کے بعد ابھی بھی جو انہیں منتقل کرنے کا لوگوں کو جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے رات بھر جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہا اور اب بھی جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہا ہے اور اپنا منتقل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ آج دن پھر رات تک جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گا اس میں وزرعالہ جو سن ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ اپنے گھر چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے علاوہ کوئی چاہ رہا نہیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا پچھلے سال جب سلاب آیا تو اس سے پہلے بھی جو گورنمنٹ نے اعلانات کرائے تھے ہدایات جو ہے وہ دیکھی گئی تھی کہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائے کیونکہ لوگوں کے گھر ہوتے ہیں لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے لیے انہیں کافی خاص طور پر مال موشی اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتی ہیں تو انہیں لے کے منتقل کرنے میں انہیں جو ہے وہ کچھ پریشانی ہوتی ہے لیکن ایسے میں گورنمنٹ جو ہے وہ انہیں بھرپور تعاون جو ہے وہ کر رہی ہے اور حفاظتی اقدامات کے لیے بھرپور طریقے سے سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پاک فوج کے تازہ دمزستے جو ہے وہ تائنات کر دی گئے ہیں جبکہ ممکنہ سمدلی طوفان اور بیپر جوائے سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کرنے کے لیے وزیرالہ سندھ کی زیرہ سطح دارت جو ہے وہ آلہ سطح کا اجلاس بھی ہوا ہے اور جس میں ڈی جی رینجرز اور سندھ جی او سی ہیدر آباد جو ہے وہ سمیت دیگر متلکہ جو افسران نے شرکت بھی کی ہے اور اجلاس میں بیپر جوائے سے نمٹنے کے لیے حکومت جو ہے وہ حکمت عملی بنا رہی ہے اور پاک فوج کی خدمات لیتے ہوئے تازہ دمزستے جو ہیں حفاظتی اقدامات کے طور پر تینات کر دی گئے ہیں اسی طرح پاک فوج کی طرف سے ہنگامی بنیادوں پر تمام جو ہے وہ گیریزنز کو سمندری طوفان کے پیش نظر عوام کی بھرپور امداد اور ریسکیو کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی ہیں سمندری طوفان کے پیش نظر جو ہے وہ تمام ساحلی پٹیوں سے غیر محفوظ آبادیوں کے انخلاع میں سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فوج کے پردم دستے ہیدر آباد بدین اور ملیر کینٹ سے روانہ ہو گئے ہیں مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں تو ٹھٹا سجاول اور بدین کے ساحلی علاقوں سے تقریباً نوے ہزار شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جانا ہے پاک فوج نے تمام وسائل کو بروےکار لاتے ہوئے کراچی کور کے تمام گریزنز کو ہر طرح کی امدادی سرگرمیوں اور مداثرہ افراد کے انتظامات کے لیے تیار کر لیا ہے اور کراچی میں چالیس سے زائد دمارتوں کو بھی خطرات کے پیش نظر فوری طور پر انخلا کے لیے ناخت کیا جو ہے وہ کر لی گئی ہے اور ہر طرح کی نقصان کی روک تھام اور عمام کی بھرپور امداد کے لیے پاک فوج صفحے اول میں اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کرے گی اس حوالے سے جو ہے وزیراعظم شہباز شریف جو ہے انہوں نے بھی سماجے رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر جو ہے وہ ٹویچ کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ممکنہ سمدری طوفان کے حوالے سے جو ہے وزیراعظم سید مراد علی شاہ سے جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے اور وزیراعظم جو ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیراعظم کی قیادت میں سندھ حکومت نے جو انتظامات کیے ہیں وہ قابل تعریف ہیں میں نے سندھ حکومت کو وفا کی حکومت کی مکمل تعامل کا جو ہے انہیں یقین دلایا ہے انشاءاللہ ہم عوام کے تعامل سے اس صورتحال پر قابو پا لیں گے جبکہ جیسے حوالے سے جو ہے وہ سندھ حکومت نے تمام زلہ اور افسران ملازمین جو ہیں ان کی چھوٹیاں جو ہیں منصوب کر دی ہیں سمدری طوفان کے اثرات کے پیش نظر جو ہے سندھ حکومت نے تمام زلہ کے جو افسران ہیں ملازمین ہیں ان کی چھوٹیاں منصوب کرتے ہوئے کراچی سمیت ساحلی ازلا میں کنٹرول روم جو ہیں وہ قائم کر دی گئے ہیں جبکہ اس کے علاوہ زیرے تعمیر امارتوں پر لگے میٹریل کو بھی ہٹانے کا جو ہے وہ حکم جاری کیا گیا ہے جبکہ محکمت صحیحت اور کی ایم سی اور کے جو ہسپتال ہیں انہیں ہائی الٹ جو ہے وہ رکھا گیا ہے جبکہ اس حوالے سے خطر راک جو امارتیں ہیں وہاں پر رہیشیوں کی جو نکل مکانیوں اور محفوظ مکامات پر منتقلی کے حوالے سے جو ہے وہ ریلیف کیمپس جو ہیں وہ قائم کرنے کے ہدایت جو ہیں وہ کی گئی ہیں جبکہ اس حوالے سے جو ہے وہ تمام تر صورتحال کو مونیٹر جو ہے وہ لمحہ با لمحہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس حکومت کی جانب سے جو ہے وہ زلے انتظامیہ رینجر کوس گارڈ کو دفعہ 144 پر عمل درامت کو یقینی بنانے شیشے والی امارتوں کے مالکان سے بات کر کے حفاظتی انتظامات کی ہدایت جو ہیں وہ جاری کی گئی تھیں اس پر بھی عمل درامت جو ہے اسے یقینی بنایا گیا ہے تاکہ کسی کوئی بھی ناحشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہ آئے اور اسے نمٹنے کے لیے پرپور تیاری جو ہے وہ کر لی گئی ہے اور لمحہ با لمحہ جو ہے وہ سمندری دفان کو مونیٹر کیا جا رہا ہے تو ناظرین فیل وقت کے لیے اتنا ہی اور مزید جو ہے وہ سمندری دفان سے متعلق جو ہے وہ اپ ڈیٹ سے اپ ڈیٹ جانے کے لیے جو ہے وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی جو لیٹس نیوز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو جو ہیں وہ موصول ہو سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ